سورہ بقرہ الگ انداز میں آیا ہے گائے کی پوجہ کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے اس کو کاٹنے کے لئے آیا ہے کاٹنے کے اعتبار سے زباہ ہوئی تھی لیکن کسی لئے کھانے کے لئے نہیں جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بڑا مالدار شخص تھا پیسے والا تھا لیکن کسی نے مردر کر دیا آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے کون مارا ہے معلوم نہیں یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لئے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے مسلمان کا مانا بھی یہی ہوتا ہے سر جھکا لینا یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ نے فرمایا رکو کرو تم یہ مت پوچھو ایسا رکو کیوں کیا جاتا ہے الٹا کیوں نہیں کیا جاتا یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ مساء علیہ السلام کی قوم مساء علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے زبا کریں کیا کریں ایک گائے زبا کریں اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے اتتخید انہ حضو آ اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے زبا کرو ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئیں اور آپ گائے زبا گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ میں آرہا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا آنکھ میں درد ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کہ آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے ایسا ہوا بھی تھا شیخ سعادی رمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا تو کہا یہ کیوں میں پیٹ کے درد کی شکایت لیا ہوں آپ آنکھ میں علاج کر رہے ہیں کہا کیا کھایا تھا کہا جلی ہوئی روٹی کہا اسی لئے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے تو حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے اب یہاں پر آدمی مرا ہے اللہ نے حکم کیا دیا ایک گائے زبا کرو لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ کر دیتے زبا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن انہوں نے سوال کیا اے موسیٰ کیا مزاق تو نہیں کر رہے آپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اس کا مطلب کیا ہوا مزاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام مزاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علم بردار ہوتے ہیں وہ کبھی مزاق نہیں کرتے اب سنیے جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم زبا کر دیں گے لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے زبا کریں اب انہوں نے سوال کیا اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے زبا کریں رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو بوڑی بھی نہ ہو بلکل جوان ہونی چاہیے ٹھیک ہے زبا کر دیں گے پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گا اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بکرت سفراء افاق علونہ تسرن ناظری بلکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے ڈبڈباتی رنگت کی دیکھنے والوں کو بھا جائے پیلے رنگ کی گائے دیکھا ہے اپنے اب حکم آیا ہے جب پوچھو کہ زیادہ تو حکم آئے گا نیلا بھی ہو سکتا ہے ہرا بھی ہو سکتا ہے پیلا بھی ہو سکتا ہے اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے دوسری اب پیلی گائے زبا کرنا ہے جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے درہ یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے اب حکم آ گیا بَقَرَتُ اللَّا وَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيْهَا اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو ایسی گائے ظلولن یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باری کی ہوئی جو حل جوتی ہیں تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے تین سوال کیے تین بار میں اور بڑھا دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو زبا کرنے والے لکھتے نہیں تھے جس کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بار بار سوال کرتا ہے زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے بہرحال اب ایسی گائے ان کو دھونڈنا تھا اب اللہ کی حکمت دیکھیں زبا ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو زلیل بھی کرتا ہے یہ قوم دھونڈتی رہ گئی کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے ہاں اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا بڑا پرہیزگار تھا اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیاں گائے کی ایک چھوٹی سی بچیاں تھی اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیاں کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا کیا کہہ کر کے اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دینا یہ توقل کیسا تھا لوگوں یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے اللہ پر توقل کرنے والے کا سلح کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے اللہ اکبر رب زلجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی ایسے پرورش کی وہ گائے جب بڑی ہوئی پوری دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی تھی کسی نے اسے پالا نہیں تھا صرف اللہ نے پالا تھا خود سے چرکیں بڑی ہوئی تھی اور پھر اس کا رنگ بھی بلکل پیلے کلر کا تھا اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بھوڑی تھی بلکل جوان یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا انتقال کر گیا اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے اببہ نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حوالے دے کر کے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلان جگہ بھیجنا اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا اسے مل جائے گی کتنا یقین تھا ان لوگوں کو اہل اللہ یہی ہوتے ہیں جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا اپنے صالح باپ نیک باپ کا یہ وارث تھا اللہ کو یوں ندا دینے لگا اے رب قریب میرے باپ نے تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی اور تیرے حوالے کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا اگر وہ گائے اب جوان ہو چکی ہے تو مجھے لوٹا دے وہ ابھی ہاتھ اٹھائی رہا تھا کہ وہ بلکل فربا صحت مند تندرست گائے اس کے سامنے آگئی کتنے سالوں کے بعد رب ذل جلال نے ہو بہو اسی طرح اس گائے کو لوٹایا وہ قادر مطلق ہے اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوٹانے پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے بندے کو یقین ہونا چاہئے آج خیرات دے کر کے بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے پہنچے گا کی نہیں پہنچے گا ملے گا کی نہیں ملے گا اللہ کے حضور دے کر کے دیکھو اس طرح سے انویسٹ اس میں بھی کرو رب ذل جلال میں تجھ پر یقین کرتے ہوئے یہ چیز تیرے حوالے کر رہا ہوں جب میرے گھر میں فاقہ آ جائے تو تو مجھے یہ لوٹا دے دیکھنا پھر مولا لوٹائے گا کی نہیں لوٹائے گا یقین لوٹائے گا قرآن کا حکم ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا وہ گائے مل گئی وہ نوجوان لڑکا گائے کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا کہا بیٹا فاقے چل رہے ہیں گھر میں جا بازار میں بیچا لیکن بیچنے سے پہلے جب سودہ تیہ ہو جائے تو مجھ کو ضرور بتانا بیٹا بھی فرما بردار تھا پاپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو کیسا سیلہ ملتا ہے اولاد پر بھی اس کی تاثیر آتی ہے بازار میں ماں سے پوچھ کر کے گیا ہے کہ کتنی قیمت لگاؤں ماں نے کہا چھ درہم میں بیچ دینا چھ درہم میں شاید ان کا مہینہ بھر گزارا ہو سکتا تھا چھ درہم اس نے قیمت لگائی بازار دو حسین نوجوان آئے انہوں نے کہا گائے بڑی اچھی ہے کتنے میں بیچو گے اس نوجوان نے کہا چھ درہم میں بھاوتا ہوتا ہے نا تو سامنے والوں نے کہا ہم بارہ میں خریدیں گے دو گے گاہا کم میں پوچھتا ہے کی زیادہ میں کم میں پوچھتا ہے لیکن اس نوجوان بچے سے ڈبل میں پوچھ رہے ہیں خریدار کوئی ایسا ہوتا جو لالج بھری ہو جلدی سے اسے پکڑا کر کے چھ اپنے رکھ لیتا چھ ماں کو دے دیتا لیکن اس بچے نے کہا نہیں میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کیا ہوں گا ماں نے چھ درہم میں بیچنے کے لئے کہا تھا اب تم بارہ درہم لگا رہے ہو میں پہلے بار پوچھ کر کیا ہوں گا آیا اور کہا ماں میں تو چھ میں بیچنے کے لئے نکالا ہوں گا ہے کو لیکن خریدار بارہ میں پوچھ رہے ہیں ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب بارہ میں اس کی قیمت لگا دو گیا بازار میں بارہ بارہ کی قیمت جب لگایا اس کی تو پھر دو جوان اس کے پاس آئے کہا گائے بڑی اچھی ہے کیا ہمیں یہ چوبیس میں دے دو گے ڈبل کر دیا انہوں نے اس بچے نے کہا نہیں میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کیا ہوں گا اور اس کے بعد پھر بیچوں گا ماں کے پاس پھر آیا اور کہا عجیب حال ہے ماں میں بارہ میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن خریدار چوبیس میں پوچھ رہا ہے ماں نے کہا بیٹا وہ عام خریدار نہیں ہے شاید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے اس بار آئے تو اسے پکڑ لینا اور پوچھ لینا اس گائے کی میں کیا قیمت لگاؤں آپ ہی بتا دے ہوں یہ اہل اللہ تھے اللہ والے لوگ وہ جانتے تھے اس بار جب یہ نوجوان بازار میں آیا تو پھر وہ خریدار آئے نوجوان انسانی شکل میں تو اس نوجوان بچے نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میری ماں نے بتایا ہے کہ اب آپ ہی اس کی قیمت بتا دیں انہوں نے کہا اے بندے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اس گائے کی قیمت چھ درہم بارہ درہم نہیں تو ابھی انتظار کر ایک قوم آئے گی اس گائے کو دھونڈتے دھونڈتے ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی تو قیمت کیا لگاؤں انہوں نے کہا قیمت میں تم کہنا اس گائے کی کھال چھیل کر کے اس کی کھال میں جتنا سونہ اور چاندی بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے تو اس نوجوان نے کہا اتنی قیمت دیں گے وہ کہاں دیں گے ضرور دیں گے وہ غائب ہو گئے ہیں یہ نوجوان بازار میں تھا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کے ایسی گائے بنا لی تھی پی لی چاہیے اور کھیتی باری کی ہوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے اب جب آئے پوری دنیا کی چھان مار کر ایک گائے انہیں نظر آئی کہا بلکل وہی گائے ہے جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے رب نے حکم دیا ہے جلدی سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ اے بچے گائے کتنی کی ہے تو سنبھل کر کے اس نے ریٹ بتایا کہ گائے تم سب کو خریدنا ضروری ہے کہا ہاں ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو بیچے گا نہیں کہا میرے گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا اور چاندی آ جائے ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک ہی گائے تھی اس کی قیمت بھی تو ہونی چاہیے تو وہ موں دوسور کر کے رہ گئے کہا ارے بھائی اتنا بھی تو زیادہ نہ کرو ظاہر سی بات ہے اب اللہ کا حکم تھا ایک طرف ایک صالح گھر کو اللہ نفع پہنچا رہا ہے اور ایک زدی قوم کو زلیل بھی کر رہا ہے اسی ایک چیز کے ذریعے سے تو اب وہ لوگ بڑے منت سماجت کے بعد پھر تیار ہوئی گئے وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں تھا آخر وہ سب پورا مال جمع کی ہے کون سا مال جانتے ہیں جو قتل ہو چکا تھا بیچارہ بڑا مالدار آدمی تھا اس کا قاتل معلوم کرنا تھا کون ہے قاتل تو اسی کا پورا مال جمع کر دیا گیا جس کا مرڈر ہوا ہے اس کا پورا مال جمع کیے تو وہ گائے کی کھال بھر کر کے ہو گیا سونا چاندی اب جمع کر کے اس کو دیا گیا اس بچے نے دے دیا لے جاؤ گائے اب گائے کا کرنا کیا تھا اتنی مہنگی گائے بہت مہنگی گائے تھی اب حکم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوْهُ بِبَعْدِهَا اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اب تفسیر میں ہے کہ گائے کو زبا کرو زبا کرو پہلے اس کو زبا کرو اور اللہ فرماتا ہے هُمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ زبا کرنے والے لگ نہیں رہے تھے پالا ہوا بکرہ جلدی کوئی قربانی میں زبا نہیں کر پاتا بہت کھرچا کیا ہوں یہ تو سونا چاندی دے کر کے لائے ہوئے تھے دل بسو رہا ہوگا زبا کر دیا اب حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ اس کی پونچ لے کر اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو اب وہ مرے ہوئے آدمی کو انہوں نے اس کی پونچ لے کر کے مارا وہ زندہ ہو گیا جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا اٹھا اور اٹھ کر کے بولا کہ مجھے میرے چچرے بھائی نے قتل کیا اور میرا مان لینے کے لیے اس نے ایسا کیا اکیلے میں مجھے قتل کر دیا اب حکم تھا جس نے جس کو قتل کیا قصاص ہے جان کے بدلے جان تو ساری قوم تیار ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہا جس بھائی نے اس کو قتل کیا تھا مال ہڑپنے کے لیے اس کو بھی لائے گیا اور قتل کر دیا گیا قصاص اور مال آلریڈی گائے کو دے دیا گیا تھا بچا کچھ بھی نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس اب یہاں پر کچھ چیزیں حکمتیں سمجھنے کی ہیں اللہ رب العزت نے جو یہ حکم فرمایا ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے زندہ ہی گائے کی پوچھ لے کے مار دیتے تو نہیں ان سے زبا کروایا گیا بہت مہنگی گائے ہیں جب کسی مہنگی چیز کو زبا کروگے تو کوئی زندہ چیز بھی تمہیں نظر آئے گی اپنے دل کے اندر جو غبار ہے اس کو جب زبا کروگے تو اللہ کے مشاہدات دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سب چیزیں اپنے اندر باقی رکھ کر کے تم چاہوگے کہ قدرت کے اجائبات دیکھو نہیں ملیں گے اب صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس سے درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مہنگی گائے اللہ نے زبا کروایا کس کے لئے ایک قاتل معلوم کرنے کے لئے کیسے یہ مرا ہے اس کا قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لئے بہت مہنگی گائے زبا کروایا صوفیہ اکرام فرماتے اے بندے اگر تو بھی یہ دیکھنا چاہے کون تجھے آج زلیل کیا ہے کون تجھے آج گمراہ کر رہا ہے کون ہے وہ جو تجھے گناہوں پر لے جا رہا ہے کون ہے جو تیرے دل کو مردہ کیا ہوا ہے اس کو جاننا ہے تو پھر تم اپنے لئے جو بہت کچھ مہنگے گناہ جمع کر کے رکھے ہو ان کو زبا کرو تمہارا قاتل خود معلوم پر جائے گا تمہیں کون گمراہ کر رہا ہے وہ ابلیس الائین سامنے نظر آئے گا لیکن پہلے اپنی خواہشات کو قتل کرنا ہوگا تو یہ جو گائے کا ذکر آیا ہے جس کے زبا کرنے کے بعد قاتل کا پتہ چلا اس لئے اس سورے کا نام کیا ہوا ہے سورے بقرہ گائے والی سورے ہے بہترحال گائے کے اکام پھر کبھی عرض کیا جائیں گے اس سورے میں بہت ساری اور باتیں جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کیسے آپ کو پیدا کیا گیا پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں اتاری ان کا ذکر ہے پھر حاروت ماروت دو فرشتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے آزمائش کے لئے اتارا تھا انہیں جادو سکھا کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا تو یہودیوں کے بیچ میں وہ آتے تھے یہودی سب سے زیادہ ان سے جادو سیکھتے تھے جادو سیکھنے کی کوشش کرتے وہ فرشتے کہتے بھی تھے انما نحن فتنتن فلا تکفر ہم تو برائے آزمائش اتارے گئے ہیں تم کفر مت کرو لیکن وہ یہودی کون سا جادو سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ ان سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے والی جادو سیکھتے تھے کون سیکھتے تھے یہودی بنی اسرائیل روزانہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور پھر لوگوں پر وہ ایمپلیمنٹ کر کے دیکھتے تھے ٹرائل کر کے دیکھتے تھے لوگوں کو الگ کرتے تھے جوڑے نفرت میں تبدیل کر دیتے تھے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُمْ اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں سے یہ لوگ وہی سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دے تکلیف پہنچانے والی چیزیں دینے کے لئے جادو حلال نہیں ہے حرام ہے اسلام میں جادو کے لئے یہ کہا گیا بعض صوفیاء اکرام میں فرما ہے جس نے جادو کیا سیکھا وہ زندیق ہے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دی جائے گی اندیشہ ہے کہ کفر پر اس کی موت ہو جائے گی اندیشہ ہے کہ وہ کافر مرے گا جادو کے قریب بھی نہ جائیں مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لئے بعض جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جوتیشوں کے پاس جاتے ہیں باباوں کے پاس جاتے ہیں ان کے متعلق کہا ہے بزرگوں نے فرمایا جو جادو کرتا تھا یا کراتا تھا مر جانے کے بعد اس کی قبر کھوت کر کے دیکھیں اس کی قبر میں خنزیر نکلے گا اس کی شکل خنزیر کی بنا دی جائے گی اور اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹا دیا جائے گا جادو سیکھنے کا کام تو یہودی کرتے تھے مسلمانوں میں اس کا کوئی تصوری نہیں ہونی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کو آزمایا لوگوں نے وہ بھی یہودی ہی تھے یہودیوں نے اس طرح کے جادو کیے تو یہ حاروت ماروت کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں جو دو فرشتے اترے تھے ان کا بڑا لمبا قصہ برہن کیا جاتا ہے لیکن میں مختصر سی بات اتنی ارز کر رہا ہوں باقی قصے کی صحت کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے تو یہ جادو سکھاتے تھے لیکن یہ کہہ کر کے سکھاتے تھے کہ ہم آزمائش کے لئے آئے ہیں تمہاری تم میں سے کون ہم سے اچھی چیزیں لیتا ہے اور کون خراب چیزیں لیتا ہے تو اس طرح سے یہودیوں نے جادو کو اتنا پھیلایا تھا کہ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے سارے جادو کی کتابیں جمع کیا سارے جادو جو یہ کرتے تھے بڑا فتنہ مچا کر کے رکھاتا ہے انہوں نے پوری دنیا بھر میں سب جمع کر کے انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام سب کرسی کے نیچے دبا دیا اور اس پر آپ بیٹھتے تھے کس کی مجال کس کی حمد کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کو ہلا کر کے دکھائے کوئی قریب نہیں آتا تھا حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد بھی اس کرسی کے نیچے کیا ہے وہ خود کر کے دیکھ نہیں سکے اب میں آپ کو جوڑتا ہوں اس بات سے جو کرن پوزیشن ہے آج یہودیوں کی حیقل سلیمانی سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا جس کو آج تھرڈ ٹیمپل کے نام سے بنانے جا رہے ہیں مسجد اقصہ جہاں پر ہے بیت المقدس ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر حیقل سلیمانی تھا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جادو کی ساری کتابیں دفن کی تھی جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کئی کئی فٹ نیچے وہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے آس پاس سب کھدائی کر چکے ہیں اور انڈر گراؤنڈ کھود رہے ہیں کھود رہے ہیں اور دنیا کو کیا بتا رہے ہیں ہم پرانے آثار ڈھونڈ رہے ہیں پرانے آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی کی قومیں یہاں پر آباد تھیں تو ان کی کچھ چیزیں مل جائیں جھوٹ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ جادو کی وہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کیا تھا پھر بھی بچ بچا کر کے جو جادو ان کے ہاتھوں لگا اس کی بھی اتنی موٹی کتاب ہے آج یہودیوں کے پاس جس کا نام کبالہ ہے سرچ کر کے دیکھنا آپ یہ مقدس کتاب یہودیوں کے ہاں ہم جیسے قرآن عظیم کو مقدس مانتے یہ اپنے اعتبار سے کئی چیزوں کو مقدس مانتے ہیں تیلمود ہے نیو ٹیسٹیمنٹ ہے تورات انجیل زبور یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے کبالہ جس میں صرف اور صرف جادو ہی لکھا گیا ہے جادو کی تمام تعلیمات پوری دنیا بھر میں یہ جادو پر ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں یعنی تجربات کرتے رہتے ہیں یہودی تو جادو ان کے ہاں مقدس ہے حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا ہیپناٹیزم سامنے والے کو مصہور کر دینا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو سن کر دینا اور پھر جو ڈائریکشن دے اس پر وہ چلتا پھرتا ہے ہیپناٹیزم یہ بھی سب جادو کے عملیات میں سے ہے یہ ساری چیزیں یہودیوں نے آج پوری دنیا میں اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک دو نہیں ہمارے بزرگوں نے بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کینسر کوئی بیماری نہیں یہ بھی ان کا چھوڑا ہوا جادو ہے جادو کے طریقے سے ان لوگوں نے کئی بیماریاں بھی ڈالی ہیں لوگوں کے اندر ہمارا تو عقیدہ ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن فساد مچانے کا کام یہ کرتے ہیں کئی بیماریوں کو بھی انہوں نے نئے انداز سے لوگوں کے درمیان چھوڑا ہے جادو کے ذریعے سے کارٹون نیٹورک میں پورا کا پورا جادو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے جو بچے جادو کا یہ کارٹون دیکھتے ہیں ان کا ذہن ایسے مسہور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جاتے ہیں کارٹون کے جب فلم میں یہ بچے دیکھتے ہیں تو اس سے ہٹ نہیں پاتے کیا وجہ ہے اس میں بھی جادو کر کے رکھا گیا ہے ہر جو ایک شکل آتی ہے اس میں کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کئی چیزیں انہوں نے دنیا میں پھیلا کر کے رکھا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے دو صورتیں اتاری ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورے انہی شیطانوں سے بچنے کے لئے ہیں جادو سہر نظر عبت حسد ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے تو آج کی اس تفسیر میں میں یہ تنبیح کرتا جاؤں گا ہر دن ہر گھر میں بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو عورتیں ہوں مائیں ہوں بہنیں ہوں سارے لوگ فجر میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتیلیوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ جائے ملیں انشاءاللہ اللہ العزیز وہ دن پورا مولا ان کے جادو سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اللہ رب کریم سورہ بقرہ میں موجود سارے مزامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق اتا فرمائے رب زلجلال قرآن عظیم کو سہولت کے ساتھ آسانی سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين